السلام علیکم جی حسن شارک کچھ ریسنٹ اپ ڈیٹس تھیں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ لوگوں کو دوں کچھ لوگوں نے بیسیکلی سسکیچون کا جو ڈراؤ ہوا ہے کل اس کے پر کچھ لوگوں نے کوئریز کی تھی کہ اس میں سکورنگ کس طرح ہوتی ہے تو سسکیچون نے بیسیکلی کل اراؤنڈ فور سکسٹی لوگوں کو انوائٹ کیا ہے جس میں ایک سپس انٹری کے بھی اور او آئی ڈ کے دونوں کے کارٹیگریز کے لوگ تھے کافی سارے پروفیشنز ہیں اس کی پوست میں نے آن لائن آلریڈی پٹ اپ کی ہے اس میں مینجمنٹ پروفیشنلز ہیں ایچ آر فائننس بانکنگ انجینیرز ہیں کیمکل انجینیرز ہیں کافی ساری فیلز ہیں بزنس نویلیمنٹ آفیسرز جن لوگوں کو انویٹیشن آئی ہیں اور وہ رگلی لکھا رہے ہیں سکسٹی نائن کا کٹ آف تھا امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ سسکیچن میں آپ کا کنیکشن نہیں ہے آپ کا کوئی ریلیٹیو وہاں پہ نہیں ہے آپ نے وہاں سے پڑھائی نہیں کی یا آپ کے پاس وہاں کا لوکل ایکسپیرنس نہیں ہے تو جو سسکیچن کا ہنڈرڈ پوائنٹس کا سکورنگ گریڈ ہے آپ اس کے اوپر میکسیم سیونٹی پوائنٹس لے سکتے ہیں اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے ہیں جو ان کے لاسٹ کچھ ڈراؤز ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کا سکور 67 68 69 70 پہ بھی آیا ہے تو وہ لوگ جو سسکیچن سے کنیکشن نہیں رکھتے ان کو انویٹیشن آ سکتا ہے کل کا جو ڈراؤ ہوا وہ 69 پہ ہوا سو کافی سارے لوگوں کو انویٹیشن آیا اور کافی سارے پروفیشنز جو کہ پاکستان سے ریلیونٹ ہے ان کو آیا اس کی سکورنگ میں ایک ڈیٹیل پوست کروں گا فیس بک پیج کے اوپر لیکن ابھی صرف تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے کہ ایڈوکیشن کے سسکیچون آپ کو ماسٹرز کے 23 پوائنٹس دیتا ہے بیچلرز کے 20 پوائنٹس دیتا ہے لیکن یہ بیچلرز آپ کا اگر آپ کو پاندرہ پوائنٹس ملیں گے اسی طرح آپ کو ایج کے پوائنٹس ملتے ہیں 18 to 21 پہ آپ کو 8 پوائنٹس ملتے ہیں 22 to 34 پہ 12 پوائنٹس ملتے ہیں 35 to 45 پہ 10 پوائنٹس ملتے ہیں لینگویج ایبیلیٹی کے اگر آپ کا سی ایل بی ایٹ اور ہائر ہے ان آل آف دے موڈیلز تو آپ کو 20 پوائنٹس ملتے ہیں سی ایل بی سیون ہے تو 18 پوائنٹس ملتے ہیں ایکسپیرینس ایکسپیرینس میں سسکیچون آپ کو دو طرح سے ایکسپیرینس کے پوائنٹس دیتا ہے یہ آپ کے لاسٹ 10 years میں ایکسپیرینس دیکھتے ہیں سو بیسیکلی یہ پروگرام بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایکسپیرینس تھوڑا سا زیادہ ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس تھوڑا ہے تو آپ ریلیسٹکلی اس میں سکوٹ نہیں لے پائیں گے سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 5 years میں آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے اگر پچھلے پانچ سال کے اندر آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے اگر پچھلے پانچ سال کے اندر آپ کے پاس 4 سال کا ہے تو 8 پوائنٹس ملیں گے اس طرح یہ نیچے آتے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 10 years میں جو 6 to 10 years کا ٹائم فریم ہے اس میں آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے اور اس کے پوائنٹس ملتے ہیں 67, 68, 69 پہ انویٹیشنز آئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جو ڈراؤز ہوئے ہیں سو ریلیسٹکلی سپیکنگ آپ اگر کسی بھی ایک فیکٹر میں ٹاپ سکور نہیں لیتے تو آپ اس سے نیچے آ جاتے ہیں سو اگر آپ کے پاس اگر آپ کا آئیلڈس سی ایل بی ایٹ ہے آپ کے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کی یہ جب ہی 34 سے اوپر نہیں گئی لیکن آپ کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہے تو آپ 67 پوائنٹس پہ آ جائیں گے آپ وہ لوز کر جائیں گے سو ریلیسٹکلی پاکستان سے وہ لوگ ان پروفیشنز میں جن میں انویٹیشن آئے بھی ہیں ماسٹرز ڈگری آپ کے پاس آپ کے پاس 8 سال کا ایکسپیرینس ہو سو آم ماسٹرز تو پھر آپ سی ایل بی سی ایل پر بھی آپ کا تھوڑا سا ایک اوٹسائی جانس ہے سو دس از اگوڈ اپرچونیٹی جو لوگ تھوڑا سا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ فیڈل سکرڈ باکر کارٹیگری کے اندر ان کو پوائنٹس نہیں مل پارے ان کے لئے سسکچون کی بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کافی سارے پروفیشنز ایسے ہیں کہ جس کی پاکستان میں ڈیمانڈ ہے پاکستان میں وہ پروفیشنلز آپ کو مل جاتے ہیں بینکنگ پروفیشنلز ہیں اے ایہ آر ہیں فائنانس ہیں پرچیزنگ مانجرز ہیں کچھ انجنیرنگ کی فیلڈ ہیں ایوین یونیورسٹی لیکچرز ہیں ایڈبنسٹریٹرز ان پوسٹسیکنڈری ایڈوکیشن آپ کے حلی چائل ہوت ایڈوکیٹرز یہ وہ سائیکولوجسٹ یہ وہ والی فیلڈز ہیں جن کے پروفیشنل پاکستان میں موجود ہیں میں ڈیٹیلڈ ایک رائٹ اپ کے فارم میں اس کے بارے میں سکورنگ کے بارے میں لکھوں گا آپ سٹے ٹونڈ اس پوسٹ کو بھی دیکھے گا اگر آپ کی کوئی اور قویسٹنز میں قویریز ہیں وہ بھی پوسٹ کیجئے گا میں ان کے اوپر آپ کو زیادہ زیادہ بتا سکوں ابھی کے لیے حسن شارک کی طرف سے اللہ حافظ